گاڑی کافی خوبصورت ہے اندر کی بات کرے کیابن کی اکدم یہاں پہ ٹرک کافی خوبصورت آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہاں پہ آگے ہم ٹرک کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی روم میں آگے ہو کوئی بھی سمانوں کھیجتے ہیں تو یہ چادر پکا کام کر دیا ہے نمشکر دوستو میرا نام ہے گرزیت سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرانسپورٹ لائیو تو دوستو آج ہمیں ایک ٹرک کے بارے بتانے جا رہے ہیں کہ کیسا ہے ٹرک کتنے کی لگی باوڈی اور کتنے ہی ایوری ایوریج کیونکہ آرنر ریویو ہے کتنے کی بن رہی قیست کیا گاڑی کامیاب ہے یہ گاڑی کیونکہ پہلے اس کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیابن تھا جو دوسرا ٹائپ کا تھا افتار موڈل میں آتا تھا لیکن اب جو کیابن ہے دوارہ لے لینڈ پھر یہی کیابن تیار کر دیا ہے تو ٹرک کے پورا ریویو ہم آرنر ریویو کر کے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح جانکاری ہے جو ٹرک جو لینے والے بندے ہیں یا ٹرک کے جو مالک ہے ان تک صحیح جانکاری ہم پہنچاتے ہیں تو دوستو بات کریں گے آج جو ہمارے پاس انیس بیس ایچ ایف جو ہے گاڑی اس ٹیم دوارہ نئی نیو برینڈ کھڑی ہے بوڈی لگی ہے کلر ہو چکا ہے اس گاڑی میں کیونکہ بھائی کتنا ٹیم لگ جاتا ہے بوڈی لگانے میں کتنا خرچ جاتا ہے اس ٹرک کی بوڈی تیار کرانے میں کتنا سمیں لگتا ہے وہ بھی بتائیں گے بوڈی میکر کیونکہ گاڑی کو جو ہے بھائی کلر ایک دم دیکھ سکتے ہیں بلیو برینڈ بلکل ایک دم جبردست کلر کر دیا ہے تو گاڑی کے ہم پہلے گاڑی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طرف سے گاڑی کافی خوبصورت ہے اندر کی بات کریں کیونکہ ایک دم پور فل ریڈی ہے یہ گاڑی فل ریڈی تیار ہے گاڑی بات کر لیتے ہیں بھائی اس میں اندر ڈیف کی ڈیف کا ٹینک یہاں پہ لگایا ہوا ہے قریب بھائی ساٹھ لٹر کا ڈیف کا ٹینک ہے تو گاڑی اگر دیکھا جائے بھائی کافی خوبصورت ہے کافی اچھا کلر اس ٹرک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف اگر بات کریں ٹیروں کی بات کریں دو سو پچن میں نبے آر ٹونٹی کا جو سائج ہے جو اس کے اندر جے کے ٹیر آ رہے ہیں اگر پیشے کی بات کریں تو یہ بائیس فٹ جو ہے گاڑی کیون تیار کیا ہوا ہے سنگل ہی جو ہے اینگل کہہ سکتے ہیں درش کے جو اس کے اندر اینگل تیار گیا یہ ڈبل ہے باقی ساوی سنگل ہے جو تو پیشے کی بات کر لیتے ہیں کافی اس کے اندر جو ہے جو ٹیروں بھیل میں اس کی بات کریں کافی جو ہے اچھا ہے اور کیا ہے اس کی بھائی خوبی وہ بھی بتائے گا پیشے کی طرف آ جاتے کیا بات ہے ٹرک یہاں سے لگتا ہے کہ واقعی ہے یہاں پہ ٹرک کافی خوبصورتہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا قریب بھائی اگر ہائٹ کی بات کریں بوڈی کی ساتھ فٹ ہائٹ اوپر کو ہے یعنی کہ فرش کے جو لیبل رہتا ہے تو یہاں پہ اب بھائی کافی ریڈیم ٹیپ بگر کرے گے کافی خوبصورتی ہے ڈجائین آپ کو تیار مل رہے ہیں دیکھ لو آپ یہاں سے آپ مالو چڑھنا ہے گاڑی پہ ایسے یہاں پیر رکھ کے چڑھ سکتے ہیں تو فٹو میں بھائی نے بنا دی سینری اگر اس طرف کی بات کر لیتے ہیں سٹپنی جہاں جو لیلینڈ پہلے لیفٹ سیڈ میں دیتی لیکن اب جو ہے سٹپنی ہے جو اس کی نیچے کر دی گاڑی کی دیکھو وہاں پہ سٹپنی کر دی ہے تو ٹیل لیٹ کی بات کریں ٹیل لیٹ یہاں پہ ہے ڈیجیٹل ٹیل لیٹ ہے اس کی لیڈی والی یہ ٹیل لیٹ ہے تو بھائی نے اس طریقے کے لوگ گو بنا دی مرسری ٹائپ کے تو اس طرف آگیا ڈیجل ٹینک کیونکہ پہلے رائٹ سیڈ میں ڈیجل ٹینک تھا اب جو ہے لیفٹ سائیڈ میں اس کا جو ڈیجل ٹین تین سو ساٹھ لیٹر کا لے لینا دی دیا کیونکہ پہلے پلاسٹی کا ٹینک تھا وہ ریپلیسمنٹ کر دیا ہے تو بات کر لیتے بھائی کیا بات ہے بھینڈو بھی ہے اس طرح بھینڈو آگی یہاں سے آپ کو فرش بغیرہ ہے پورا دکھائی دے رہا ہوگا دیکھو ادھر سے ادھر سے دیکھو پورا فرش ہے جو لکڑ کا فرش ہے بھائی ساحل کا فرش لگا دیا بھائی دے اس ٹرک میں تو ٹرک کے بھائی ہم بھینڈو کے اندر بھی چل رہے ہیں اندر سے کیسا ہے یہ تو یہاں پہ آگے ہم ٹرک کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی روم میں آگے ہو اس طرف دیکھ سکتے آپ یہاں پہ بھائی نے چادر لگا دیا تاکہ جب کوئی بھی سمان کو کھیجتے ہیں تو یہ چادر پکا کام کر دیا ہے لو جی بھائی ٹرک یہاں پہ بھائی ٹول بن گا اس کا یہ آگے ٹول اب یہ ریڈی ہے پورا ٹرک یہ لگ گیا بھائی بوڈڈی کا اس کا گیٹ اچھا تو اب آگے بھائی ہم بیٹروں کی بھائی نہ یہاں سے بیٹر اتار کے اندر کر دیئے کیونکہ چوری بہت ہوتی بیٹروں کی اس لیے یہ جو بیٹرے اندر کر دیئے ہیں اب ہمارے کو بھائی مالک نہیں دیکھ رہا ابھی آگے ہم ٹرک کے اندر تو بابیوں کا نام لے کے ہم ٹرک کے اندر چلتے ہیں بہا جی بہا تو ٹرک کے اندر آ چکے کافی خوبصورت خوشبو بھی آ رہی ہے تو بھائی کیا بات ہے کیا لوکیش ٹرک کی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی خوبصورت ڈجائن جو اس ٹرک کا آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کور بن چکے ہے سبھی چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے تو ایک ایک چیز ہے کافی جبردست جو طریقے سے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے تو بات کر لیتے ہیں انجن کپیسٹی کی چھپن سو ساٹھ سی سی کا اس کا جو انجن ہے اگر بات کریں گے اس کی دو سو ایچ پی کا جو ہے بھائی ایچ پی کے حساب سے دیکھا جائے جو یعنی کہ ایچ پی اس کی ہوتی ہے جو ہوس پاور ہم بول دے دو سو ہوس پاور کا انجن ہے اور بات کر لیتے ہیں لیندھ کی بائیس فوٹ گاڑی تیار ہے کتنے کی گاڑی آ رہی ہے کیونکہ سکس سلینڈر انجن ہے ڈیجل ٹینک کے ساتھ میں جو اس کا ریٹ ہے وہ بھائی ساب بتائیں بھائی ساب آپ کا ٹک ہے جی ہاں جی میرا کتنی کی چیاسیز آ رہی ہے یہ سر میں نے دو مینے پہلے خرید دیا ایک ڈیڑھ مینہ پہلے اچھا جی یہ اکیس لاکھ بیسے یار کی پڑی ہے مجھے اچھا جی ہاں جی تو سر باوڈی کتنے میں لگ رہی ہے باوڈی سوا چار لاکھ میں سوا چار لاکھ میں تو پورا لون کر آیا ہے یا سر کچھ آپ جیب سے بھی لگایا ہے ہاں تھوڑا لون کر آیا ہے پورا ہے اب تو کچھ جیب سے بھی لگایا ہے اچھا جی ہاں جی تو گاڑی کافی پسند ہے یہ کیون سر بند کر دیا پہلے کمپڑی نہ نا ہاں جی ہاں جی یہ کر دیا یہ کچھ ابھی لوٹ آیا تھا پانچھے گاڑیوں کا ہاں تو اس ٹائم میں چلا گیا جنسی تو مجھے ملا ہے تو میں نے پسند کیا تو میں نے یہ خرید دیا ابھی یہ لوٹ نہیں آ رہا ہے ابھی جو ابھی نئی چاسی آ رہی ہے جو وہاں آ رہا ہے اس کی شو آ رہی ہے وہ ہی آ رہی ہے ہاں جی تو سر یعنی کہ پہلے بھی آپ کے پر لے لینڈ گاڑی ہے یا نہیں نہیں یہ فرسٹ ہی خرید دیا میں نے اس سے پہلے ٹاٹا کیا میرے بس آ رہی ہے ہاں جی تو سر کہاں سے کہاں چلے گی گاڑی مال لی جی یہ تو آل آور انڈیا چلے گی آج آل آور انڈیا چلے گی ہاں جی تو یہ تھا ٹرک کے مالک سر ایبرج بگر کمپنی نے کیا پتا ہے ابھی تو کمپنی پانچ کی کوٹ کر رہی ہے ابھی باقی چلا کے پتا چلے گا ہاں جی اٹھارہ ٹرن پانچ سو یعنی کہ ٹوٹل بیٹا اس کا قریب بارہ ٹرن گئی ہے گاڑی پاس کر جاتی ہے تو بھائیو ساڑھے چار لاک کی بوڈی لگ رہی ہے تو یہ تھی ٹرک کی پوری جانکاری صحیح تو کیسی لگی بیڈیو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور بھی ہمیں ایسی بیڈیو آپ کے سامنے لاتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے چینل کو بھائیو سبسکرائب کریں اور بیل آئی کمنٹ سائیں ٹرنسپورٹ لائیو دیکھیں کے لئے بہت بہت دھرنی آباد